نور کی بات کر رہے ہو نور روشنی کو کہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن قرآن کی اسطلاع میں اللہ کی روشنی براہ راست دکھائی نہیں دے سکتی وہاں نور سے مراد وہ آخری زندگی کی حقیقت ہے صرف وہ وجود جس سے ہر چیز بنتی ہے پس نور میں مختلف معنی پائی جاتے ہیں ایک نور کا معنی تو یہ ہے جو تم چاندنی کی روشنی دیکھ رہے ہو نور ہے دن کو روشنی دیکھتے ہو اس کو بھی زیا کہہ دیتے ہو یا نور کہہ دیتے ہو یہ دیکھو سامنے روشنی جال رہی ہے یہ بھی ایک نور ہے ٹھیک ہے لیکن قرآن کی اسطلاع میں اصل نور وہ ہے جس کے ذریعے وجود پیدا ہوتا ہے جس کے ذریعے ہر حقیقت ظاہر ہوتی ہے جس کے ذریعے خدا کی صفات ظاہر ہوتی ہیں اس نور کو تو نہیں دیکھ سکتے مگر اس کے جلووں کو دیکھ سکتے ہو سمجھے ہو جس طرح ایک سکرین ہے اس کے پیچھے جب بلپ روشن ہو جائے تو اندھیرے میں وہ سکرین دکھائی دینے لگتی ہیں اور اگر بل بجھا دو تو اندھیرے میں سکرین بھی دکھائی نہیں دے گی تو اللہ تعالیٰ کا نور وہ ہے جس کو ہم اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے مگر سورج جب چمکتا ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ پیچھے اللہ کی ذات ہے جو اس کو چمکا رہی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ ظاہر ہوتا ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ پیچھے خدا کی ذات ہے جو اس جلوے کو دکھا رہی ہے کھانا پینا روٹی پانی زمین اسمان ہر چیز اللہ کے نور کی وجہ سے جلوہ کر رہے ہیں ان معنوں میں اللہ فرماتا ہے اللہ ہو نور السماوات والرد کہ اللہ اسمانوں اور زمین کا نور ہے وہاں نور سے مراد یہ ظاہری روشنی نہیں ہے مراد یہ ہے اللہ ہی کی حقیقت سے زمین اور اسمان کی حقیقتیں قائم ہیں اور وہ پردہ ہیں جن کے پیچھے ہمیں خدا دکھائی دیتا ہے یہ نور کے آخری معنی ہیں باقی تفصیلی بحث جو ہے وہ مختلف وقتوں میں میں مختلف سوال و جواب کی صورت میں دیتا رہا ہوں تو وہ خجبوں میں بھی ہے درسوں میں بھی ہے اس میں سے تم جاک سکتے ہو جزاکونا بتا ہے موسیقی